ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل اپریل کا ویڈیو اب جا کے نومبر میں پوسٹ ہو رہا ہے بیچ میں میں ڈال رہی تھی اس سے پہلے کی دو ویڈیوز میں ڈال دی تھی گاؤں کی لیکن یہ اتنی لیٹ اس لیے ہو گئی کیونکہ ایک تو جولائی میں میرے اگزام چل رہے تھے ایل ایل ایم کے پھر اس کے بعد میں اور کاموں میں بیزی ہو گئی تھی اور سیپٹیمبر میں میں نندہ دیورہ میں بھی گئی تھی اپنے سسرال ملاری جانے دے جانے دے گیا猪ی everybody بھگ گئی ب کھنا موسیقا 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 پھر ملاری سے واپس آکے میں دوبارہ لاتا بھی گئی تھی جب ناندہ دیورہ کا فائنل پارٹ تھا تو تیس تاریک کو تھا اور اس کے بعد اسٹمی تک میں گاؤں میں ہی رکی ہوئی تھی اور یہ ہے میرے گاؤں کا چوپتا کھو یہ مندیر کو تھوڑا نیا بنایا تھا اور یہاں پہ ابھی یہ پتائی وگرہ چل رہی تھی کیونکہ بیساکھی کا میلا ہونے والا تھا یہاں پہ لیکن میں میلے کے لیے نہیں رکی کیونکہ میری جو پوجہ ہونی تھی گاؤں میں اس کے بعد مجھے رکنا نہیں تھا گاؤں میں یہاں پتائی چل رہی ہے اور ہاں میں ویڈیو پوسٹ اس لیے بھی نہیں کر پائی تھی کیونکہ میرے ساتھ ملاری جاتے ہوئے راستے میں ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی تو جس موبائل سے میں شوٹ کرتی تھی آئی فون 8 پلس بلیک لکا وہ میرا کھو گیا تھا ٹریول کرتے ہوئے اور مل نہیں پایا ابھی تک اور جب میں لاتا گئی اس کے بات تو دہرہ دنو آنے سے پہلے میرا جو پرسنل موبائل تھا جو میں پرسنل یوز کرتی تھی اپنا آئی فون 7 وہ پانی میں گر گیا تھا تو وہ پورا ہی پورا ڈیمیج ہو گیا تھا تو رپیر نہیں ہو سکتا ہے وہ تو میرے دونوں فون ہو گئے خراب تو اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا پائی اور شوٹ بھی نہیں کر پائی اور ایڈٹ تو باتی کیا ہے پھر تو جو میری پرانی ویڈیوز تھی یہ ریکوور ہو گئی تھی میرے آئی کلاوڈ سے تو بس جتنی ویڈیوز ریکوور ہو پائی ہیں وہ یہ میرے پاس باقی جو میں نے ریکارڈ کرا تھا بساکی ملا شروع ہونے سے پہلے ساری مہلائیں گاؤں کی راستہ کلین کر رہی ہیں جو بھی کھوڑا کبارا پتر پتھر پڑے راستے میں ان سب کو ہٹ آ رہی ہیں شرمدان کر رہی ہیں وہ تو وہی ریکارڈ کر رہی تھی مھ personalized کی ریکارڈ جیلیو اور مج�� میں نے ریکارڈ کر دائیا خرابا دیوої ڈیٹ کو بھی خیر amendی بیساکی ملا شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی گاؤں میں جیسے دیوی کو نیچے لے آتے ہیں تو روز یہاں پہ رات کو جاگرن ٹائپ ہوتا ہے ایسے چانچڑی لگاتے ہیں اور مور کا ڈانس بھی ہوتا ہے جو اپنے لندہ دیورہ کا ویڈیو میں دیکھا ہوگا لائیو بھی دیکھا ہوگا جو گلو گئے تھے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ بیساکی سے پہلے بھی روز رات کو تو ہم روز جاتے تھے پہ بیساکی کا ملا میں ٹیڈ نہیں کر رہی میں واپس آگئی ہوں اگر آپ کو میرے گاؤں کی مور کی ایکسکلیوزیو ویڈیوز دیکھنی ہے تو پلیز کمنٹ کریں میں میرے پاس جتنی فوٹیج ہے میں ڈال دوں گی تھانکس وار واشنگ مائی ویڈیو اور میں واپس دہرہ دون جا رہی ہوں اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کی میرا موبائل کھو گیا تھا اس چکر میں ویڈیوز مجھے کچھ ملی کچھ نہیں ملی موبائل تو خراب ہو گیا اور ایک کھو گیا تو میں بہت سیٹ فیل کر رہی ہوں کیونکہ جو آئی فون 8 پلس تھا وہ میری بڑی بہن نے مجھے یوز کرنے کے لئے دیا تھا ویڈیوز بنانے کے لئے فوٹوز کھشنے کے لئے تو کافی اچھا موبائل تھا میری مسٹیک کی وجہ سے کھو گیا تو بہت سوری فیل کرتی ہو اس کے لئے کیونکہ بہت ہی ہارڈلی ہارڈ انونی ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے کم آتے ہیں اور اس مہنگی چیز اگر تم سے کسی کی کھو جائے بھلے وہ میری دیدی تھی میرے جیہ جیت ہے لیکن مجھے بہت برا لگا کہ مجھ سے ایسی گلتی ہوئی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ فون میرے سے گائب ہو گیا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ نیچے گیرا یا کہیں چھوٹا کیا ہوا کیونکہ وہ میرے پاس ہی تھا ہر ٹائم لیکن جب میں نے نوٹس کرا رات کو تو وہ میرے پاس نہیں تھا تو اس وجہ سے میں کافی ہرٹ بھی اور میں نے شاید سب کو ہرٹ بھی کرا پر ان سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ لائف میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں دھیان رکھیں اپنے سامان کا بھی بھلے وہ آپ کا ہو آپ کے پیرنٹس کا آپ کے بھائی بہن جس کا بھی ہو تو ہمیشہ دھیان رکھیں اپنا موبائل اپنا کیمرا اپنے سے جڑیوی چیزوں کا بھلے وہ سستی ہو یا مہنگی ہو ہر ایک سامان کا دھیان رکھیں اور ہمیشہ گریٹفول رہے ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو یہ سب دیا ہے اور میری چھوٹی بہن نے مجھے سجزٹ بھی کرا تھا کہ تو چھوٹا سلنگ بیگ مت لے جا تو کوئی بڑا بیگ لے جا جیسے بڑا پرس ہوتا ہے یا ٹوٹ بیگ ٹائپ کا کہ تیرا سارا ہینڈی سامان جو رہتا ہے والیٹ ہو گیا موبائل ہو گیا ٹرائپ آڈ وغیرہ سب اس میں آ جائے گا پر میں نے اس کی نہیں سنی اور میں نے گلتی کری اگر میں شاید اس کی بات سن لیتی تو مجھ سے وہ موبائل نہیں کھوتا اور اس سے یہی سیکھ ملی مجھے کہ اپنے سے چھوٹو کی بھی بات کو سیریسلی سوچنا چاہے سمجھنا چاہے اور ماننا چاہے بڑوں کی بات تو ماننی ہی چاہے پر چھوٹو کی بات بھی ماننی چاہے تو تھنکس فور وارچنگ مائی ویڈیو اور یہ میں ہوں جب میرے پاس آئی فون سیون میرا صحیح سلامت تھا میرا آئی فون ایٹ پلس بھی میرے پاس صحیح سلامت تھا اور تب میں ایسی تھی اب میرے پاس نہ آئی فون سیون ہے نہ میرے پاس آئی فون ایٹ پلس ہے دکھ ہے مجھے بہت لیکن ہسی خود پہ آ رہی ہے کہ مجھ سے ایسی بیوکوفی ہوئی ہے جو میں نے کبھی خود سے ایکسپیکٹ نہیں کری تھی میرے سے آج تک کبھی کوئی سامان نہیں کھویا نہ ٹوٹا نہ کچھ لیکن میرے سے اتنی مہنگی چیزیں کھوئی ہے خراب ہوئی ہے اب جا کے یہ دو ہزار بائس میں جا کے جو کی میرا بہت اچھا جا رہا تھا لیکن سامان کھونے کے بعد اور اپنی چیزیں خود خراب کرنے کے بعد اب ریالائز ہوا کہ مجھ سے بھی گلتیاں ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی پر یہ بڑی گلتیاں پہلی بار ہوئی ہیں تو بہت کچھ سیکھا میں نے یہ دو ہزار بائیس میں بار بار میں تھنکس فور واشنگ مائی ویڈیو بول رہی ہوں بائی بائی بول رہی ہوں پر ویڈیو اوڑ نہیں ہو رہا تھا لیکن فائنلی ویڈیو اوڑ ہو گیا ہے پلیس کمنٹ کریں کہ میں کس ٹائپ کی اور ویڈیوز ڈالوں تو میرے پاس ہیں ابھی بھی کچھ ویڈیوز ہیں تو میں جرور ڈالوں گی آپ لوگ کا سپورٹ ہمیشہ ایسا ہی بنے رہے اور میں بہت ہی تھنکفل ہوں آپ سب لو آپ کی وجہ سے ہی میرا چینل ابھی چل رہا ہے تھنکس فور واشنگ بائی بائی